موسیقی ایسی باتوں کا نابدیان دیتے ہیں میں اس کا نوٹس لیتا ہوں پاکستان کے عوام پنجاب میں بھی جواب دے رہے ہیں اور پھر پاکستان کے عوام کل کراچی میں بھی ان نے جواب کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسمان شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا ظاہر ہے جس طرح کی پولٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور جس طرح کی سیٹویشن سامنے آئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف نے ایک جلسہ کیا وہ بڑا تھا یا نہیں تھا وہ کامیاب تھا یا ناکام تھا وہ مایوس کن تھا یا کہ ایک بہتر جلسہ تھا اس پہ ضرور رمبات کریں گے لیکن ایک شو آف پاور کرنے کی ضرور پاکستان تحریک انصاف نے کراچی میں کوشش کی چترال میں آج پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربرا اور پرائم میسٹر پاکستان انہوں نے ایک جلسہ کیا تو یہ جلسے اور جلوسوں کا جو موسم ہے یہ آ رہا ہے لیکن سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ کل خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ چوبیس ستمبر کو وہ رائیونٹ جائیں گے اور وہاں جا کر وہ جلسہ کریں گے یا دھرنا دیں گے بہرحال اس کے اوپر ابھی کچھ بھی کلیر نہیں ہے اب چونکہ یہ اس طرح کی سیچویشن ہے سڑکوں پہ جنگ ہو رہی ہے دوسری طرف قانونی جنگ ہو رہی ہے اور قانونی جنگ میں سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ سپیکر کا جو کردار ہے اس کو بڑا حدف تنقید بنایا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ سپیکر کا جانب دارانہ کردار ہے اور کل انہوں نے وزیر آزم کے خلاف جتنے ریفرنسز تھے ان کو ختم کر دیا اور ان کو مسترد کر دیا جبکہ امران خان صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا اس کو الیکشن کمیشن بھی دیا الیکشن کمیشن نے ایک ایسی پٹیشن نصف امران خان صاحب بلکہ جانگیر ترین کے بھی خلاف جو ریفرنس ہے وہ اب جا چکا ہے الیکشن کمیشن کو خود الیکشن کمیشن نے ایک ڈھلنو صاحب ایک لائر ہے ان کے ریفرنس کو یا ان کی جو درخواست تھی امران خان صاحب کے خلاف اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اٹھائے ستمبر کو ان کو نوٹس دے دیا ہے کہ وہ جواب دے جبکہ وزیر آزم کو پھر محلت مل گئی ہے تو کیا جو کردار آئینی ادارے ہیں ان کے کردار کے اوپر سوالی نشان کھڑے ہو رہے ہیں اور کیا اس صورتحال میں اپوزیشن تحریک ادم اعتماد بھی کر سکتی ہے ایک ذکر ہو رہا ہے کچھ ہلکا پھلکا سا کہ آگے جا کے سپیکر کے خلاف تاکہ اعتماد کی جو یا تحریک ادم اعتماد جو ہے وہ ایوان میں لائی جا سکے کیا ہوگا اس ریفرنس کا سرکوں کے اوپر کس طرح سے فیصلہ کیا جائے گا جس طرح سے کل بھی خان صاحب نے کا اور پھر کراچی کا جلسہ کیا عوام جو پی ٹی آئی سے بھی مایوس ہو رہے ہیں یہ بھی ایک اہم سوال ہے اسی پہ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پیپرز پارٹی کس کا ساتھ دے گی یہ بھی بہت ایک اہم سوال ہے کیا پیپرز پارٹی رائیونٹ جائے گی کیا کنٹینر پر بلاول بھٹو زرداری آئیں گے نہیں آئیں گے اس پہ بھی ہم بات کریں گے ہم حیثت موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جانا مانا نام اور اگر یہ کہا جائے یہ بڑی کامیابی سے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اس پورے معاملے کو یہ پاناما لیکس کو لے کے آئے ہیں تو اس میں بہت بڑا کریڈٹ قریشی صاحب کا ہے مقدوم صاحب بہت بہت شکریہ جناب طلال چودری صاحب ہمیں ساتھ ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں رکنے قوم اسملی ہیں اور میڈیا پہ بہت آتے ہیں آپ ان سے بہت مطرف بھی ہو چکے ہیں اور تعریف بھی ہو چکے ہیں بہت شکریہ جناب سینٹر سعید گنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جوائن کریں گے کراچی سے سینئر شخصیت ہیں اور بہت جانا مانا نام ہے پیپلز پارٹی کا سر بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا لیکن مقدوم صاحب سب سے پہلے آپ سے سوال کہ یہ جو کل کا جلسہ تھا اس کے بارے میں آج آپ نے میاں صاحب کو سناؤں انہوں نے کہا کہ لوگوں نے جواب دے دی اور آپ نے دیکھ لیا کراچی کے لوگوں نے بھی اور لاہور کے لوگوں نے جواب دے دیا یہ ایک مایوس کن جلسہ تھا یا کامیاب تھا پہلی بات یہ ہے کہ کراچی کے جلسے کا مقصد کیا تھا کیا یہ شو آف پار تھا نہیں دیکھئے تین تاریخ کو ہماری لاہور میں ریالی تھی پاکستان مارچ تھا جو ہماری نظر میں بہت کامیاب تھا اور فقید المثال تھا دس گیارہ گھنٹے لوگ شادرہ سے لے کر چیرنگ کراوس تک پیدل چلے اور میں سمجھتا ہوں کہ متاثر کن تھا ہماری رائے میں اب دو دن بعد کراچی میں ضرورت محسوس کیوں کی گئی کہ کراچی میں بھی ایک جلسہ منعقد کیا جائے وہ فیصلہ ہم نے نہیں کیا وہ فیصلہ الطاف حسین نے کیا الطاف حسین نے جو گفتگو کی اور انہوں نے جو حرزہ سرائی کی پاکستان کے خلاف تو کراچی میں جو ایک ایک ہم نے گھٹن دیکھی مایوسی دیکھی بے چینی دیکھی تو ہم نے بیسید ایک سیاسی جماعت کے فیصلہ کیا کہ کراچی میں جا کر لوگوں کو حوصلہ دیا جائے ان کے ساتھ اظہار یکچہتی کیا جائے اور وہاں کی جو اردو سپیکنگ کمیونٹی ہے جو پاکستان زنداباد کی قائل ہے جن کے آباؤ اجداد نے اس ملک کے بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے ان کو کہا جائے کہ نہیں ہم آپ کو محب وطن سمجھتے ہیں اگر ایک آدمی سٹھیا گیا ہے اگر وہ ذہنی اپنا بیلنس کھو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کراچی کے جتنے صاحبان ہیں وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں تو ان کو حوصلہ دینے کیلئے اور ایک پاکستان کے پرچم کے ساتھ پاکستان کے نظریہ کے ساتھ اظہار یکچہتی کے لئے ہم نے بہت آنن فارن فیصلہ کیا اور گئے سب ایک وقت تھا جب خان صاحب کو دیکھ کے ویسے ہی خان صاحب کہتے تھے کل میں کہیں جب پہنچ رہا ہوں اور لاکھوں بلکہ ہزاروں کہیں گے لاکھوں تو نہیں لیکن بڑا ایک حجوم ہوتا تھا صرف ان کو دیکھنے کے لئے اب کیا ایسا ہو گیا کہ اگر ہم دکھائیں سکرین پہ شارٹس تو دس پندرہ ہزار کی تعداد کا وہ ہے وہ لوگ کہتے طالب جوہری کو بلا لیتے تو زیادہ بھر جاتا دیکھیں آسمان بی بی یہ رائے ہو سکتی ہے لوگوں کی میں نے آپ کو بیگراؤنڈ دیا ہے جس بیگراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا اچانک فیصلہ تھا یہ دیکھیں دو دن کے اندر فیصلہ ایک نئی تنظیم تھی ایک نیا ڈھانچ جاتا اور پھر آپ دیکھئے کراچی کا محول دیکھے نا کراچی کے محول میں اس محول میں جہاں ایک طرف وہاں آپریشن ہو رہا ہے وہاں امن آممہ کو باہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں ایم کیو ایم اس وقت انتشار کا شکار ہے پورے شہر میں مختلف قصص کے بینرز عویزہ کیے جا رہے ہیں کوئی حق میں کوئی خلاف کوئی حقدار ہے موتکار کوئی کسی کو کہہ رہا ہے اس محول میں اس گھٹن میں ایک پاکستان کے ساتھ اظہار یکچہ تھی اور پاکستان کا پچم تھامنا ہمارا ایک میسج تھا اور وہ میسج ہم نے لاؤڈ اینڈ کلیر دیا ہے اور پھر سوچا کہ دفاع پاکستان دیکھیں چھ ستمبر ایک پاکستان کے دفاع کے ساتھ ایک دن منصوب ہے اس دن پوری قوم ایک یکچہ تھی کا مظاہرہ کرتی ہے تو ہم نے سوچا اس دن کی مناسبت سے اس دن کی مناسبت سے پاکستان کے پرچم اور پاکستان کی نظریے کے ساتھ اظہار یکچہ تھی کیا جائے اور وہ کیا بیکل جیسے کراچی کا سینٹر صاحب کراچی کا ایک بڑا سگنفیکنٹ ہو گیا ہے ایک اس کا ہونا بھی اور اس کے ساتھ دفاع جڑ گیا ہے اس کے ساتھ محفوظ پاکستان جڑ گیا ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت ایک پولیٹیکل ویکیوم کہا جا رہا ہے کہ کراچی کے اندر ہے جس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز اپنا اپنا حصہ ڈال رہی ہیں پیپرز پارٹی اب کل الیکشن بھی ہو جائے گا پتہ بھی چل جائے گا پی ایس وان ٹو سیون کا لیکن پیپرز پارٹی اس ویکیوم کو فل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کری اور کل کے جلسے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ صاحب جس طرح جسٹیفائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان کا حق ہے لیکن جب بھی کوئی سیاسی جماعت اس طرح کا ایونٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ زیادہ لوگ کٹھے ہو جائیں اور یہ کل پی ٹی آئی کرنے میں ناکام رہی ہے اور لوگ کم تھے بہرحال اس کے اصباب کچھ بھی ہو سکتے ہیں کہ انٹرنل کافی ڈسپیورز ہیں کراچی کے اندر کراچی پر شاید پی ٹی آئی نے توجہ نہیں دی جتنی ان کو دینی چاہیے تھی اور بہت سارا اصباب ہو سکتے ہیں جہاں تک کراچی کے اندر ایک پولیٹیکل ویکیوم کی جو بات کر رہی ہیں آپ دیکھیں کراچی کے جو انتخابی نتائج آتے رہے ہیں پچھلے چار پانچ شے الیکشنز میں ان کو آپ اصل لوگوں کی جو رائے ہوتی اس کا ریفلیکشن نہیں کہہ سکتے ہیں یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ امکیوم نے جو نتائج ماضی میں حاصل کیے ہیں وہ وہ نتائج نہیں ہیں جس طرح لوگ ووٹ کرنا چاہتے تھے وہاں داندلی بہت زیادہ ہوتی تھی پھر ظاہر ہے کہ اس کے اندر امکیوم کے ساتھ ساتھ ان کو بہت سارے اداروں کی حمایت اور سپورٹ بھی حاصل رہتی تھی تو وہاں دیگر جماعتیں جو ہیں ان کو لیول پلینگ فیل کبھی ملی ہی نہیں ہے غالباً دو ہزار دو کا الیکشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ نزبتاً تھوڑا بہتر تھا لیکن اس سے پہلے کہ کئی الیکشن تو اس کے بعد کہ دونوں الیکشن جو ہیں اس میں معاملات خراب رہے ہیں پیپلز پارٹی کی کراچی میں اپنی ایک پریزنس موجود ہے اور ہم ووٹ لیتے رہے ہیں بہرحال اب دوہزار تیرہ میں کچھ ووٹ کم ضرور پڑے ہیں لیکن ہم نے اس سچویشن سے نکلنے کی کوشش کی اور ہم نکلے ہیں اور بلدیاتی الیکشن میں دوہزار تیرہ کے مقابلے میں ہمارا وزیر کراچی میں نسبتاً بہتر آیا تھا اور ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے آگے جائیں لیکن وہاں پر اور جماعتوں کا بھی کردار اور حصہ ہے اور ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ کم از کم کراچی کے اندر جو انتخابی نتائج آتے ہیں وہ بھی صاف شفاف اور غیر جانبدار اگر ہو جائے زیادی صاحب یہ ظاہر ہے اس وقت کراچی سب کا آپ سمیت ساری جماعتوں کا پولٹیکل ایک پولٹیکلی ایک بڑا امپورٹنٹ ڈسٹک بن گیا یا شہر بن گیا تلال چوئی صاحب یہ کیا ضرورت تھی وزیراعظم کو کہنے کی کہ ہم جواب نہیں دیتے جواب لوگوں نے دے دیا لاہور میں بھی دے دیا کراچی میں بھی دے دیا کیا حکومت کیوں اس طرح کے بیانات دے رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو دیکھیں جی پرائیم منسٹر نے یہ جواب والی بات کی ہے یہ جواب جو اعلانات کیے جا رہے ہیں وہ رائی ونڈ کے حوالے سے ہو وہ باقی سڑکوں سے جو انصاف لینے کی بات اور اپنی طاقت کو شو کرنے کی جو بات ہے انہوں نے اس کے جواب اس پس منظر میں کہی ہے کہ جواب تو ویہاڑی نے دی ہے جیلم نے دی ہے ازاد کشمیر نے دی ہے اور جواب تو اب مجھے تو جو شاہ صاحب کہیں گے میں مان جاؤں گا کیونکہ یہ میرے بڑے بھی ہیں لیکن لاہور کا جلسہ جو ہے وہ کم از کم شاہ محمود قریشی صاحب کو اس کو شان ہے شان نہیں کہنا چاہیے یہ سیاسی کارکن ہے اور اس کے بعد کراچی میں جو کچھ ہوا ہے تو اب یہ ایک یہ نہیں ہے کہ یہ اچانک سے کراچی میں ایسے ہوا ہے پہلے لاہور میں ان کے ساتھ اسی طرح ہوا ہے اور اس سے پہلے پنڈی کی جو ریلی تھی جس کا مزاق چودہ اغسط کو اڑایا گیا وہ اتنی اس کا تعداد کم تھی تو یہ اس بات کو انہوں نے ضرور کہا ہے کہ یہ عوام نے ان سے لا تعلقی کر کے ان کو جواب دیا ہے کہ ہم آپ کے ایجنڈے کے ساتھ نہیں ہیں اور باقی ہمیشہ دیکھیں کوشش اگر عوام جواب دے رہی ہے تو پرائم منسٹر کو کہنے کیا ضرورت ہے کہ آپ نے دیکھا کہ لاہور میں اور اس میں مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کو زیادہ ہمبل ہونا چاہیے گورنمنٹ کو زیادہ ریسپونڈ نہیں کرنا چاہیے ایک طرح وہ کہتے ہیں میں جواب نہیں دیتا دوسرا جواب نہیں دیتا دیکھیں نا ریسپونڈ اچھے انداز سے سوبر سلجے ہوئے طریقے سے تو ضرور کرنا چاہیے اور پرائم منسٹر سے زیادہ سوبر اور سلجے طریقے سے شاید کوئی لیڈران ہوں جو کہ وہ اپنا جذبات کا اور اپنے سارے خیالات کا اظہار کرتے ہو اور وہ پرائم منسٹر نے کیا ہے کیونکہ پرائم منسٹر ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ریپریزنٹ بھی کر رہے ہیں جن کو جو لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں منتخب کرتے ہیں اب یہ سارے معاملے میں اب اسے ہم پی ٹی آئے کہے جی ہمارے انٹرنل اختلافات تھے کیا لاہور میں بھی تھے پنڈی میں بھی تھے اس کے بعد کیا کراچی میں بھی تھے کراچی میں تو تھے نیمال حق صاحب نے ابھی ریس پانفنس کی ہے میں نے کہا اس کا مطلب اس سے بڑی باتیں بھی ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ ایجنڈا پاکستان کے لوگوں کا نہیں ہے یعنی انہوں نے یہ نہیں کنڈینر پہ کہا کہ بھائی ہم صحت تعلیم یا ہم لوگوں کے لیے انصاف لے کر جائیں گے سٹریٹیجی کا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ان کی پارٹی کا انٹرنل میں تو رسپانڈ دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ لوگ لا تعلق کیوں ہیں دیکھیں نا لوگ لا تعلق اسی وجہ سے ہیں اور میرا خیال انہیں بھی مان جانا چاہیے اور ہم نے تو اسی لیے انہیں ذرا آزادی دی ہوئی ہے کہ آپ رائی وینڈ جائیں یا آپ رائی وینڈ جانے دیں گے آپ ان کو ہم دیکھیں ہماری ریزسٹ کرنے کی کوئی پالیسی نہیں اور ایک میری آسمان بات یاد رکھیں خان صاحب نہ ان کو اپنی مجھے یہ بات پتہ نہیں اب کہنی چاہیے یا نہیں کوئی اور اس سے اچھے حال فاظ نہیں کہ زبان پہ انہیں کنٹرول ہے اور نہ ان کو اپنے کارکنوں پہ کنٹرول ہے یہ جلسے کے اوپر بیٹھے ہوتے اور ان کے سامنے ان کی خواتین کو ان کے لوگ جو ہیں اس کی عزت کا جنازہ نکال لے اگر کسی کے میری میری گزار میں آگلی لائن کہہ دوں اگر کسی کے گھر کے باہر کسی سیاسی مخالف کے گھر کے باہر آپ مشتل حجوم کو لے کر جائیں گے تو کیا آپ کنٹرول کر پائیں گے ہمیں تو ہمارا سوال یہ ہے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب لندن میں بھی جو جمائمہ صاحبہ ہیں خامخواہ میں بیچاری ان کا کوئی خصور نہیں ہے لیکن ان کے گھر کے باہر بھی اب پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کرے گی پی ایم ایل این اگر رائیون گئے تو اس کے اور کیا نتائید نکل سکتے ہیں چوبیس ستمبر کی جو تاریخ ہے بڑی سگنیفیکنٹ ہے کل جو آرمی چیف کی تقریر تھی اس میں جو گٹ جوڑ کی بات ہوئی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کا جواب آج فرطاللہ بابر صاحب نے سینٹ میں دیا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور دیگر موضوعات پر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد میکم بیک ناظرین ایک دوار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شاہ جی آپ نے تلال چودری صاحب کی بات سنی اور گورنمنٹ کا رویہ بھی آپ نے دیکھا اور ریفرنسز سے بھی آپ نے دیکھ لیا میں ارز کروں پہلی بات تو یہ ہے کہ چودری صاحب نے جو فرمایا ویہاری کا اب نے ذکر کیا جہلم کا لاہور کا میں ارز کر دوں اگر ویہاری کو دیکھا جائے جو ابھی بلدیادی اپنا زمین انتخاب ہوا ہے وہاں تو ہمارے اپنے تجزیعیں ہیں فرض کیجئے ہم ہار گئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہار آئے گئے لیکن ہم ہار گئے چلے ہار گئے ایک ہزار بارہ سو ووٹوں سے پچاس ہزار ووٹ اس صبحی حلقے میں ہماری امیدوار آئیشہ نظیر پٹ نے لیا جہلم کو دیکھ لیں دو ہزار تیرہ میں ہم نے کتنا ووٹ لیا تھا چالیس کے قریب اور اب ہم نے وہاں سے اپوزیشن کی جماعت ہے نا ہم نے پچھتر ہزار کے لگ بھگ ووٹ وہاں سے لیا آپ لاہور کو دیکھ لیں لاہور کی ہماری رائے میں جو ریلی تھی جو چار بجے شروع ہوتی ہے شادرہ سے اور آت کے دو بجے ختم ہوتی ہے چیرنگ روس پر ہر چوک پر ہر چو راہے پر بڑی ایک 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 گرم جوشی سے استقبال ہوتا ہے اور دس گھنٹے لوگ پیدل چلتے ہیں میری رائے میں یہ کوئی مایوس کن نہیں ہے میری رائے میں اور کراچی کا میں نے ایکسپلین کر دیا تو دیکھئے اینگل ہے نا ایک ان کا نکتر اظہر ہے یہ ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا حق ہے لیکن ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں پولینکل نیلیسز ہم بھی کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں زمنی انتخابات کو دیکھا جائے اور ان دو ایکٹیوٹیز کو دیکھا جائے تو ہمیں اس میں کوئی مایوسی نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا بہت بڑا طبقہ ہے جو ہماری سوچ کے ساتھ متعدد رکھتا ہے جو ہمارے ساتھ پارٹیز کے اندر ایک نئی پارٹی کا جگہ بنانا کبھی آسان نہیں ہوتا لیکن جگہ بن گئی ہے یہ بات تو ہے سہید گنی صاحب کہ پی ٹی آئے نے بہرحال ایک بڑی ان کی امپورٹنس ہے اور لوگ جو پہلے ووٹ نہیں دیتے تھے وہ نکلے پہلی بار پی ٹی آئے کے لیے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں چوبیس ستمبر کو رائی ونڈ جانے کا فیصلہ کتنا اچھا ہوگا اور اگر اچھا ہے تو پیپلز پارٹیز ساتھ ہوگی یا نہیں ہوگی کتنا بڑا شہر ہمیں نہیں میری بیری گزارش یہ ہوگی کہ ہمیں یہ روایات نہیں ڈالنی چاہیے کہ ہم اعتجاج کرنے کے لیے کسی سیاسی رینما کے گھر کی طرف جائیں یہ اگر روایت پڑی تو پھر یہ رکے گی نہیں اس کا مطلب پیپلز پارٹیز ساتھ نہیں ہوگی پیپلز پارٹیز ساتھ نہیں ہوگی کل بنی گالہ ہو سکتا ہے پرسوں بلاوالہوس ہو سکتا ہے پھر کسی اور کا گھر ہو سکتا ہے تو سیاسی اجتماع کرنے کے لیے ہمارے پاس اور بہت سارے مقامات موجود ہیں تو میں نے سمجھتا کہ ہمیں کوئی ایسی روایت قائم کرنی چاہیے بہرحال اب پی ٹی آئی کا اپنا اختیار ہے وہ جانا چاہتے ہیں ان کا فیصلہ ہوگا وہ کریں لیکن میری رائے میں شاید چونکہ ابھی پارٹی میں فیصلہ کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے اور نہ پارٹی نے بھی اس پر غور کیا ہے میری رائے یہ کہ شاید ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے میں وضاحت کر دوں سینٹر صاحب میں وضاحت کر دوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ہم رائے ونڈ کی طرف جا رہے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم نواز شریف صاحب کے گھر پر یا ان کی جو رہائش کا ہے اس پر کوئی حملہ کرنے جا رہے ہیں ہرگز اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے رائے ونڈ ایک بہت بڑی جگہ ہے ہو سکتا ہے ان کے گھر سے ہمارا جو اجتماع ہو کئی کلومیٹر دور ہو کسی کے گھر پر چڑھائی کرنا کسی کے گھر پر حلہ بولنا نہ ہمارا مقصد تھا نہ ہمارا مقصد ہے اچھے یہ تو وضاحت بڑی امپورٹنٹ بلکلی وضاحت ضروری ہے کیونکہ رائے ونڈ تو ایک بہت بڑی جگہ ان کا جو گھر ہے وہ تو جاتی عمرہ ہے ٹھیک ہے نہیں تو رائے ونڈ میں تو صرف ان کا گھر نہیں ہے رائے ونڈ تو ایک شہر بھی ہے وہ سکتا ہے جب وہاں پہ جو اجتماع ہوتا ہے اسی جگہ کوئی یوٹیلائز کیا جائے ابھی اس کا حد بھی فیصلہ ہونا ہے تو یہ پریزیوم کر لینا کہ خدا نہ خاصتہ کہ کسی کے گھر پہ حملہ آور ہونا ہے بلکل لیکن آج آپ کی خوشی شاہ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے تو اس میں بھی کوئی اپوزیشن لائے عمل کوئی بات ہوئی آج جس میں بارے میں نہیں خوشی شاہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے وہ تو ہماری بات ہوئی ہے سپیکر کے رویہ کے متعلق اور سپیکر نے جو ہم سمجھتے ہیں ہماری رائے میں جو انہوں نے جانب دارانہ اور امتیازی سلوک برتا ہے اس پر ہمارا ایک موقف تھا اور اس پر پیپلز پارٹی نے بھی ایک پوزیشن لی ہمارے ساتھ مل کے واک آؤٹ کیا اور دیگر جماعتوں نے بھی کیا اور انہوں نے بھی محسوس کیا اور ایک جنرل ایک تاثر یہ ہے کہ سپیکر کا رویہ جو ان کی چیئر جس کا تقاضہ کرتی ہے وہ جانب دارانہ تھا وہ کسٹوڈین ہیں دیکھئے اگر وہ دونوں کو بھیج دیتے تو بات سمجھ آتی ہے دونوں کو مسترد کر دیتے تو بات سمجھ میں آتی ہے ان کی رائے ہیں اس کی رائے کا احترام چیدا سکتا ہے لیکن اگر وہ تفریق کرتے ہیں کہ جو پانما کا احتساب چاہ رہے ہیں جی وہ تو گناہگار ہو گئے اور جنرل کو اپنی سوائی فیش کرنی ہے وہ بریلزمہ ہو گئے اور پھر انہوں نے پوری کومنٹری دے دی اپنے چھے نکتے ساتھ انہوں نے ظاہر کر دی یہ انہوں نے جو لیکٹر بھیجا ہے وہ ابھی تک تو ویسے منظر عام پر نہیں آیا یہ مجھے تو ملے ہیں نجی اس میں کیا لکھا ہے ساں چھے نکتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا اس پہ یہ لکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کیس بنتا ہی نہیں ہے یا وہ کسی چیز کے جواب دے ٹھہرتے ہی نہیں ہیں تو انہوں نے ان کو کلین چٹ اپنی رائے میں دے دی ہے کیونکہ ان کا نام پیپرز میں نہیں ہے دیکھئے وہ تو اب دیکھئے وہ تو انداز ہے نا بات کرنے کا کئی طریقوں سے بات کی جا سکتی ہے لیکن انہوں نے ان کو کلین چٹ دے دیا میں سمجھتا ہوں یہ ان کا رول نہیں تھا یہ ان کا کام نہیں تھا اور کبھی ایسا ہوا نہیں وہ کچھ پوٹ نہیں ہے یہ ویسے اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے جو سپیکر صاحب کا رول رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے بہت ساری مواقعے کے اوپر آیا ایوان امیر حسین صاحب کے دور میں بھی تھے مگر انہوں نے تھوڑا بیلنس کر کے چلنے کی کوشش کی ایڈیٹوری لکھے گئے ایک تو وہ جماعت ہے جو کہیں سے کبھی سیٹسفائی نہیں ہوئی وہ نہ چیف جسٹس سے سیٹسفائی ہوئی ہے میں سے کچھ کبریوں نے دے دی ہے رائے ونٹ کا مطلب جاتی ہمرا نہیں میں اس پہ آنگا پورا وہ میں شاہ صاحب اس بات پہ مضرور آنگا سب سے پہلے تو یہ کبھی سیٹسفائی نہیں ہوئے یہ تو اس چیف جسٹس سے جو کہ جسے مانتے تھے ٹی او آر ان کے اپنی مرضی کے بنے تھے اس رزلٹ پہ بھی کہتے تھے کہ یہ بھی مکمل نہیں ہے جو الیکشن کمیشن انہوں نے اپنے مو سے کہہ کے لگوایا تھا فخر بھائی اس پہ بھی مطمئن نہیں تھے ہر آدمی کو متنازع ہم نے کرنا ہے چار لوگوں سے رابطہ کیا گیا چیف الیکشن کمیشن کے لیے لوگ بننے کو تیار نہیں تھے کیونکہ عزت کا لوگوں کو خیال ہے اب کمیشن بنانا تھا کئی لوگوں کو کہا کمیشن کے لیے آپ آجیں لوگ آنے کو تیار نہیں کیونکہ ہمارا انداز یہ ہو گیا کہ اگر کوئی فیصلہ کرے کہ یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ بھی ایک اپوزیشن پہ تکڑی میں چیز رکھ رہی ہے چیز صاحب کیا حرج تھا اگر دونوں کی ریفرنس بھی دے کہ وہاں تو جا کے دیکھیں آپ اٹھار دی ترمیم میں میں تو نہیں تھا شاہ صاحب تو مجود تھے بی بس پارٹی مجود تھی انہی کی سربراہی میں بنی یہ کہتے کہ یہ پوسٹ آفیس ہوگا یہی سپیکر یہ اختیار اپنا کوئی استعمال نہیں کرے گا میرے گزارہ شکر اگر آپ نے اس کو کوئی اختیار دیا اگر وہ اختیار میں وہ کہتا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے تو آپ اسے متنازع کر دیں بھی اس نے دیکھنا ہے اپنی نظر سے کہ کون سی چیز ٹھیک ہے اور دوسری گزارے انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائے کرنا ہوتا ہے اپنا مائنڈ اپلائے انہوں نے ضرور کیا ان کے مائنڈ میں جو ہمارے ریفرنسز تھے وہ غلط ثابت ہوئے اور ان کے مائنڈ نے جو حکومتی ریفرنسز وہ ضرور ثابت ہو گئے اور پھر وہ کسٹوڈین اپنی ہاؤس میں سب کیس بھی کر رہے کسٹوڈین ہاؤس ہونا ایک اور آپ کہیں کہ غلط کو غلط کہنا چھوڑ دیں اور فیصلے کرنے لوگ اس لیے چھوڑ دیں کہ ان کی عزت محفوظ نہیں ہوگی اور دوسری وہ تو جی ٹھیک ہے جی نون لیگ کے تھے وہ باعث ہیں وہ ہمارے ووٹ سے بنے ہیں چیف جسٹرس آف پاکستان نے جو رٹ جو سپریم کورڈ نے خارج کی ہے فریبلس کہہ کے اب وہ کہیں جی کہ وہ بھی وہ بھی کیونکہ وہ تو ریجسٹرار نہیں کر دیں وہ آگے گئی گزارج آپ بڑی دیر سے کور کر رہی ہیں انہ داروں کو آپ سمجھتی ہیں کہ بھی اب وہ وہاں آئی اور وہ خارج ہو گئی اب میری گزارج دوسری اس کے بعد اس کے اور آگے بھی مرلے ہیں ابھی اس فیصلے کو کئی جگہ جانا ہے اگر سفیکر کا فیصلہ غلط ہوگا تو بالکل غلط ثابت ہوگا اور دوسری تو ہوگا ذرا سبر تحمل سے ہم ہر آدمی کو جب وہ فیصلہ کرے اس کو متنازع نہ کریں اور اس کو کم از کم اس کو پھر بالکل بائیس اور سب کچھ نہ کہہ یہ اب اپوزیشن کا اختیار ہے یہ آپ کا تھا اختیار وہ آپ نے کر لیا اب اپوزیشن کیا کر سکتی ہے کیا وہ کوئی تحریکی عدم اعتماد بھی لاسکتے ہیں چوبیس ستمبر کو پھر اٹھائیس ستمبر کو پھر عمران خان کو یا ان کے وکیل کی جگہ ان کو جواب دینا ہے یہ درہ دیکھئے دیکھئے میں یہ ایک اور دیکھئے ابھی اس کو آپ کیا کہلیں اس کو ایک اچانک کہلیں یا ایک کہ ہمارا جب کیس جاتا ہے تو فل فور ایکچپٹ بھی ہو جاتا ہے اور اور جی اور نوٹس بھی شو ہو جاتا ہے اور حکومت کا جو ایشو پانچ ماہ سے زیرے بحث ہے حکومت اس پر اپنا اپنا موقع پیش کر چکی ہے وضاحتیں کر چکی ہے ٹیو آرز میں مذاقرات کر چکی ہے ان کو اٹھائیس ستمبر تک کی محلت دے دی جاتی ہے اپنا جواب داخل کرانے کی دیکھئے میں یہ نہیں کہہ رہا میں خدا لخواستہ ان کی نیت پر شبو نہیں کر رہا لیکن میں کہہ رہا ہوں جب اس قسم کے آپ اقدامات اٹھائیں گے تو اس سے تاثر درستی جائے گا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں بریک کے بعد ابھی کے پاس آتے ہیں سہید گلی صاحب کے پاس بکاکی دیر سے وہ سن رہے بریک لیں لیکن ایک لائن میں اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیشہ ان کے حق میں فیصلہ ہو تو پھر ہی ٹھیک ہے اچھا ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد سہید گلی صاحب نے بڑا کلیر لکھا ہے پیپلز پارٹی رائے وینڈ تو نہیں جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا اس کے علاوہ بھی کیا اور فیصل وافدا صاحب کو ابھی گرفتار بھی کیا گیا ہے اس پہ بھی ریاکشن دیکھیں گے سہید گلی صاحب کا بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک دوارہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے کہ جو چوبیس ستمبر والا جلسہ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا انہی تاریخوں کے اندر ویسے بائی دوئے پرائیم نیسٹر بھی باہر جائیں گے سہید گلی صاحب اگر پیپلز پارٹیز کے اندر نہیں ہوگی جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم گھروں کی سیاست ان کے اوپر چڑھائی کے قائل نہیں ہے کلیر بھی کر دیا ہے شاہ صاحب نے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اتنی سگنیفیکنٹ ہوگی یا پیٹ جو ہے وہ لوگوں کو لے جائے گی اور حالات خراب ہو سکتے دیکھیں میں ایک تو بزات کر دوں کہ اصولی طور پر جو پنامہ پر ایشو ہے جو اعتراض ہے پی ٹی آئی کا یا پیپلز پارٹی کا اس پر ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے ہم سو فیصد ان سے اتفاق کرتے ہیں جس مقصد کے لیے یہ اتجاج کر رہے ہیں لیکن جس طرح سے انہوں نے اتجاج کا آغاز کیا وہ پی ٹی آئی کا اپنا فیصلہ تھا تمام اپنس جماعتوں کا کوئی اتفاق کے رائے سے نہیں تھا تو ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں لیکن ہم لاہور میں گئے بھی ایک سمبولک ہم نے ان کو اٹین بھی کیا ان کی گیدرنگ کو لیکن پیپلز پارٹی نے ایسا جو اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کیا اب بھی اگر اتفاق کے رائے سے کوئی فیصلہ ہو جائے اور اس میں تمام اگر اپنس جن کی جماعتیں یہ تے کر لیں کہ ہم نے مل کر کہیں اتجاج کرنا ہے تو پیپلز پارٹی بلکل اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی اور اس کا حصہ بھی بنے گی اسی طرح آج اگر انہوں نے رائے ونڈ جانے کا کل اعلان کیا ہے خان صاحب نے تو یہ بھی پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے یہ پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں کا نہیں ہے تو خان صاحب نے اچھے ہی بات ہے شاہ صاحب نے وضاعت کر دی ہے کہ وہ گھر پہ حملے کرنے کی بات نہیں ہے اس علاقے میں جانا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر تو کوئی حج نہیں ہے اس کے اندر لیکن عام طور پہ دیکھیں اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے بنی گالا جا کر احتجاج کرنا ہے تو تاثر ہم یہی لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے گھر پہ جا کر احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح اگر کوئی کہے کہ ہم نے جا کر کلٹن پہ بلاولاؤس کے قریب کسی جگہ کا نام لے تو تاثر یہ لیا جاتا ہے کہ وہ بلاولاؤس پہ کر رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم بات آج شاہ صاحب نے کر دی ہے اس کی وضاعت کر دی ہے سنیٹر صاحب ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ جیسے ہم کسی کے گھر پہ حملہ کرنا جا رہے ہیں یا خدا لخواستہ ہماری مشرقی روایات ہیں اس سے ہم واقع نہیں ہیں میں اس کی وضاعت کرنا چاہ رہا تھا ایسا ارادہ نہ تھا نہ ہے اب ایک بہت بڑی جگہ ہے وہاں کوئی جاتا ہے ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ ہے ٹھیک ہے ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ وزیر اعظم برطانیہ کی رہائش گاہ ہے اور ان کے باہر لوگ اس کے سامنے لوگ جاتے ہیں احتجاج کرتے ہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ پرائی ونسٹر پر یا ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ پر حملہ بر ہونے کے کوشش کر رہے ہیں نہیں ایک سمبالک چیز ہوتی ہے ایک سمبالک چیز ہوتی ہے کہ وہاں جو دیسیجن میکنگ شخصیت ہے وہ سرکاری رہائش گاہ ہے نا اس لیے یہ بھی یہ بھی سرکاری جو رہائش گاہ ہے سننٹر صاحب میں ازگردو یہ بھی رہائش گاہ ہے یہ سرکاری پیسے سے چل رہی ہے یہ کیمپ آفیس ہے یہ رہائش گاہ جو جاتی عمرہ کی جو ہے اپنا رائی ونڈ کی یہ سرکاری وسائل سے چل رہی ہے یہ کیمپ آفیس ڈکلیئڈ کیمپ آفیس ہے اور وہاں جو اخراجات ہیں وہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہو رہے ہیں سعی تو پیپس پارٹی کو کنونس کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ شاہ صاحب جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں گھر پہ نہیں نہیں میں آپ کو مزاحت کر رہا ہوں مزاحت کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو اپنے لائے عمل بنانا ہے اور اگر وہاں گئے تو پیپس پارٹی اپنا لائے عمل بنائے گی کہ نہیں گئی تو پیپس پارٹی ساتھ ہوگی آپ کے مطابق تو یہی لگ رہا ہے نا جی چوئے صاحب برحال جو بھی یہ میری رہے ہیں پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا اور یہ میرا اختیار نہیں کہ میں فیصلہ کروں میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور اگر پارٹی میں بھی مصرحہ لی جائے گی تو میری یہی رائے ہوگی کہ ہمیں کسی کے گھروں کی طرف نہیں جانا چاہیے کچھ بھی ہو جائے کل 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 سینٹر صاحب کل آرمی چیت کی سب سے اصلاحات اور پاناما لیکس اور کرپشن اور یہ سب کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے دباؤ آ رہا ہے نہیں نہیں دیکھیں نا اس پہ تو اختلاف کسی کو نہیں ہے نا کہ اگر گھٹ جوڑ کہیں ہے کرپشن کا اور دہشتگردی کا تو دونوں پوری چیزیں ہیں دونوں کے خلاف کارا ہی ہونی چاہیے اس پہ کس نے کہا کہ نہیں ہونی چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ پہلے اتحق کیا جانا چاہیے کہ کہاں پر دہشتگردی اور کرپشن کا جو ہے وہ گھڑ جوڑ ہے آچھا یہ چاہیے سب جو بھی ہو نا دباؤ آپ کے اوپر آئے گا آپ کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب بخلائے نہیں فیصلے کرے اور سیاسی دانشپندی کے ساتھ نہیں دیکھیں پی ٹی آئے میں پرابلم یہ ہے کہ وارڈا جیسے لوگوں کا اور اسی طرح کچھ لاہور کے لوگ ہیں ان کی اس طرح کے مشوروں پر فیصلے کے بعد بادشاہ صاحب جیسے سینئر اور منجے ہوئے سیاستدان کو بھی پھر دفاع کرنا پڑتا ہے یہ کوئی موچی گیٹ لاہور نہیں ہے کہ جو ترڈیشنل وہ جلسہ گاہ ہو یہ دھوبی گاڑ فیصلہ باد نہیں یہ لیاقت باگ پنڈی نہیں ہے کہ ہم کہیں جی جا رہے ہیں تو ہم بڑا سیرے گئے یہ تو پہلے بھی چلتے ہیں یا تو کہیں کہ رائیوینٹ اجتماع میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں کوئی تین دن گزاریں گے شاید اللہ تعالیٰ کوئی ہدایت کی طرف راستہ یہ دیکھیں آپ رائیوینٹ کا نام لیں گے جیسے کہ کہا گیا تو بنی گالا بھی بہت بڑی جگہ ہے اب بنی گالا کا میں نام لوں تو اس کا مقصد یہ بالکل سینئرٹر صاحب نے کہا تاثر یہی جاتا ہے بات یہ ہے کہ بات جب آپ پورے ملک سے موبیلائز کر کے لوگوں کو اور ایک یہ تاثر دیں کہ یہی گھارے کیسا ہے جس کی وجہ سے سارے ایشوز اور پرابلم ہیں اس گھر کے سامنے جب آپ تقاریر کریں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ رائیوینٹ کے قریب جا کے آپ کا کراؤڈ آپ کے کنٹرول میں رہے گا جیسے کہ آپ کا کنٹرول رہا تھا کہ جب حملہ پی ٹی وی پہ ہو گیا جس کو آپ نہیں مانتے جب لوگ چڑھ دوڑے پارلیمنٹ پہ آپ نہیں مانتے جو لوگ ادھر آئے تھے انہی میں سے گئے کوئی فرشتے تو اوپر سے نہیں آگئے ایسی تلات ہے کیسا ہو سکتا ہے نہیں نہیں دیکھیں نا اگر ایسا کراؤڈ کسی ایسے گھر کے قریب ہوگا تو ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے اور دوسری بات کوئی اچھا ان کا ماضی نہیں ہے خواتین کے ساتھ جو اپنے ہوتے ہوئے وہاں اپنی خواتین کے ساتھ کرتے ہیں جب کسی کے گھر کے آگے ہوں گے تو کیا کریں گے یہ دیکھیں یہ پی ٹی وی کا میں نے تقریر ان کی سنی انہوں نے کہا یہ ہمارا سیاسی قبل ہے لیکن باہر جو مشتل حجوم بیٹھا تھا شاہ صاحب کا ان پر کنٹرول نہیں تھا انہوں نے جنگلے توڑے آپ نے دکھائے انہوں نے پی ٹی وی کے چڑھ دھوڑے دیکھیں نا اگر اس طرح کا آپ روایت ڈالیں گے تو یہ روایت خطرنا ہے شاہ جی کہیں کہ یہ رسک موجود رہے گا کہ کچھ چڑھائی کرتے ہیں میں واضحات کر دوں نمبر ایک جہاں پارلیمنٹ کا تعلق ہے جو انہوں نے کہا میری تب بھی وہ سوچ تھی میری آج بھی سوچ ہے میں پارلیمنٹ پہ حملہ آور کبھی نہیں ہو سکتا نہ کسی کو ایسی تلقین کروں گا کیسا ہو میں کسی کے گھر پہ حملہ آور کبھی نہیں ہو سکتا نہ کسی کو کہوں گا ایسا کرو یہ ہماری روایات ہیں نہیں ہاں احتجاج پورامن کرنا میرا سیاسی حق ہے اس کو تسلیم کیا جائے ٹھیک ہے پورامن احتجاج کرنا لیکن کسی کے گھر کو کسی کی دہلیز کو پامال کرنا بالکل ہمارا مقصد نہ تھا نہ ہے اب یہ ان کا خدشہ ہے میں اس خدشے کو رول آؤٹ نہیں کروں گا میں رول آؤٹ نہیں کروں گا اور میں جب اپنی پارٹی کے اندر اس پر ڈیبیٹ ہوگی ڈسکشن ہوگی میرے ایک اپنا ذہن ہے میری ایک اپنی رائے ہے میں اپنی رائے پیش کروں گا اور ہو سکتا ہے میں اپنی رائے ایسی پیش کروں جس سے بہت سے لوگوں کے جو وصفے سے ہیں وہ دور ہو جائے اور میری تو خواہش ہے کہ دیکھئے پہلی تو یہ ہے کہ یہ نوبت آئی کیوں یہ نوبت آنے ہی نہیں چاہیے تھی یہ نوبت نہیں آنے چاہیے تھی اگر حکومت اس پہ کوئی مصبت رویہ اختیار کرتی کوئی اس پہ کمیشن بن جاتا اور پہی راستہ نکل آتا تو یہ نوبت نہ آتی یہ جو کراچی والا فیصلہ تھا اس پہ آپ لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا یہ جلسہ کرنے کا یا خود ہی خان صاحب کا فیصلہ تھا نہیں 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 کراچی کا تو ہم نے کراچی کا تو ہم نے فیصلہ کیا اور رائیوینڈ والا بھی دیکھئے میں ارس کروں کراچی کا ہم نے فیصلہ کیا کہ اس وقت جو الطاف حسین نے حرزہ سرائی کی ہے اس کا جواب دینا چاہیے اور کراچی کے لوگوں کو ان کے ساتھ اظہار یقجیتی کرنا چاہیے رائیوینڈ کے جو اناؤنسمنٹ کیا ہوں نے اس پہ آپ لوگوں کو اعتماد ملیا تھا رائیوینڈ میں ہم نے تو یہ پہلے بھی کہا میں آ رہی ہوں آپ کے بعد میں ہم نے پہلے بھی کہا کہ اگر ہمیں کوئی ہمیں کسی ادارے سے کوئی راستہ نہیں ملتا کہا گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم نے خود جتنی آپس میں جماعتیں تھی انیس جولائے کو ہم نے اس کا ایک اجتماع کیا پیپلز پارٹی موجود تھی اس میں اینکیو ایم بھی موجود تھی اس میں جماعت اسلامی موجود تھی این پی موجود تھی کاف لیگ موجود سب پارٹی موجود تھی وہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ہر آپشن اویل کریں گے اور اسی میں یہ بھی ایک پارلیمنٹری فورم ہے ہم اویل کریں گے ہم نے کیا ٹھیکر کے پاس گئے سب وہ تو بہترین تھا ایک اپشن ہے اویل کریں گے گئے سپریم کورٹ ایک اپشن ہے کریں گے گئے ٹھیکرنا